بسم اللہ الرحمن الرحیم نمازِ افوابین یہ مغرب اور عشاء کی درمیان کی نماز ہے جو کم از کم دو طویر رکعت یا چھے مختصر رکعت سے لے کر زیادہ سے زیادہ بیس رکعت پر مشتمل ہے یہ نماز عجر میں بارہ سال کی عبادت کے برابر بیان کی گئی ہے اس کی فضیلت و انوار و برکات کا بھی نمازِ تحجر جیسی ہے اس کا معمول بختگی سے اپنایا جائے ہوا کم سے کم رکعت ہی کیوں نہ ہوں یہ خاص قبولیت، بکور، تجلیات اور انعامات کا وقت ہے اس کے اسرار بے شمار ہیں نمبر ایک درمیزیور ابن ماجہ میں عزت ابوہور احرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کے بعد چھے رکعت نفل اس طرح مسلسل پڑے کے ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کریں تو اس کے لئے یہ نوافل بارہ برس کی عبادت کے برابر شمار ہوں گے سبحان اللہ نمبر دو دبرانی نے عزت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کے بعد چھے رکھتے پڑے اس کے گناہ بخشتے چاہیں گے اگرچہ سمندر کی جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہوں نمبر دین درمیزی نے عزت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو شخص مغرب کے بعد بھیس رکھتے پڑے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک مکان بنائے گا سبحان اللہ